دوستو سونو بالیا جی نے فلموں میں صرف سال 1986 میں پہلی فلم سارت سے کی تھی اور دوستو ان کی یہ پہلی فلم بوکس اپس پر بڑی طرح فلو پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد سونو بالیا جی کی 1988 میں دوسری فلم آتی ہے خون بھری مانگ اور دوستو اس فلم کا بجھر تھا 1 کروڑ 76 لاکھ روپے اور دوستو اس فلم نے دنیا بھر میں کمائی کی 4 کروڑ 45 لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ ان کی یہ فلم بوکس اپس پر سپر ہٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1988 میں اسی سال ان کی ایک اور مو بھی آتی ہے اکرسن اور دوستو اس فلم نے دنیا بھر میں کمائی کی 85 لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ ان کی یہ فلم بوکس اپس پر ڈیجارشٹر ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد سونو بالیا جی کی 1989 میں ان کی اگلی فلم آتی ہے کلرک اور دوستو یہ فلم بوکس اپس پر فلوپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سونو بالیاجی کی 1989 میں ان پانچویں فلم آتی ہے اپنے دیس پر آئے لوگ اور دوستو اس کے بعد سونو بالیاجی کی 1990 میں چھٹے فلم آتی ہے مہا سنگرام اور دوستو اس فلم کا بجر تھا دو کروڑ ارتیس لاکھ روپے اور دوستو اس فلم نے دنیا پر ہمیں کمائی کے تین کروڑ بیس لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر فلو بھجاتی ہے اور اس کے بعد 1990 میں ان کی ساتھ میں فلم آتی ہے حاتیم تائی اور دوستو اس فلم کا بجھر تھا ایک کروڑ نبے لاغ روپے اور اس فلم نے دنیا بھر ہمیں کمائی کی دو کروڑ تیس لاک روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ سونو بالی اجی کی یہ فلم بوکس و پرسپا فلوپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انیس سو نبے میں اسی سال ان کی ایک اور مو بھی آتی ہے اگنی کال اور دوستو یہ فلم بوکس و پرسپا فلوپ ہو جاتی ہے اس کے بعد 1990 میں اسی سال ان کی ایک اور مو بھی آتی ہے تیجا اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ تیپن لاغ روپے اور دوستو اس فلم نے پوری دنیا میں کمائی کی دو کروڑ تیس لاغ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر ریبلیس ہو جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد 1991 میں اسی سال ان کی ایک اور مو بھی آتی ہے اندھیر گدی اور دوستو یہ فلم بوکس اپس پر بڑی تنکہ فلوپ ہوتی ہے اور اس کے بعد 1991 میں ان کی گیرن میں فلم آتی ہے نمبری آدمی اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ ستہ لاک روپے اور اس فلم نے دنیا پر میں کمائی کی دو کروڑ پچیس لاک روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ ان کی یہ فلم بھی بوکس و بس پر فلوپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انیس سے کمائی میں اسی سالن کی ایک اور مو بھی آتی ہے پرتکار اور دوستو اس فلم نے پوری دنیا برہ میں کمائی کی ایک کروڑ اسی لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بھی بوکس و بس پر پوری طرح فلوپ ہوتی ہے اور اس کے بعد انیس سے کمائی میں اسی سالن کی ایک اور مو بھی آتی ہے روپے دس کروڑ اور دوستو اس فلم کا بجر تھا دو کروڑ روپے اور اس فلم نے دنیا ورہ میں کمائی کی تین کروڑ بیس لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ ان کی یہ فلم بھی بوکس اپس پر فلوپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سونو بالی اجی کی اسی سال 1991 میں ایک اور مو بھی آتی ہے سوار جیسا گھر اور دوستو یہ فلم بوکس اپس پر ڈیجاشٹر ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی سال 1991 میں ان کی ایک اور مو بھی آتی ہے جیون داتا اور دوستو یہ فلم بھی بوکس و پسپا فلوپ ہوتی ہے اور دوستو اس کے بعد 1991 میں اسی سالنگ کی ایک اور مو بھی آتی ہے حق اور دوستو یہ فلم بھی بوکس و پسپا بری طرح فلوپ ہوتی ہے اور اس کے بعد سونو بالی آجی کی 1993 میں سترہویں فلم آتی ہے نشے اور دوستو اس فلم کا بجل تھا ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے اور اس فلم نے دنیا بھر میں کمائی کی ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے اور دوستوں اسی کمائی کے ساتھ سونوں بالے جیگof یہ فلم بھی بوکس اوپس پر ڈیجاشتر ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد 1993 میں اسی سال ان کی ایک اور مو بھی آتی ہے کھیل اور دوستوں اس علماء دنیا بھر میں کمائی کی دو کروڑ چالیس لاکھ روپے اور دوستوں اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اوپس پر فلوپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1993 میں ان کی انتیس میں فلم آتی ہے دل آسیانہ ہے اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ چھ لاکھ روپے اور دوستو اس فلم نے دنیا بر میں کمائی کی ایک کروڑ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر ڈیزارٹر ثابت ہوتی ہے اور دوستو اس کے بعد سونو بالیہ جی کہ 1993 میں اسی سالن کی یک کرومو بھی آتی ہے تہل کا اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا 2 کروڑ 78 لاکھ روپے اور اس فلم نے دنیا بھر میں کمائی کی 10 کروڑ 25 لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر ہٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1993 میں اسی سالن کی یک کرومو بھی آتی ہے سائی بان اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ چال لاکھ روپے اور اس فلم نے دنیا بھر میں کمائی کی تین کروڑ ستر لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ سونو بالیہ جی کہ یہ فلم بھی بوکس اپس پر ہٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1994 میں میں ان کی بائیس میں فلم آتی ہے مہا سکتی سالی اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ تیس لاکھ روپے اور اس فلم نے دنیا بھر میں کمائی کی دو کروڑ اونچاس لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائے کے ساتھ سونو بالی جی کہ یہ فلم بھی بوکس اوپس پر ایبریج ہو جاتی ہے اس کے بعد انیس سو پچان میں میں ان کے تیس میں فلم آتی ہے جلاد اور دوستو اس فلم کا بجر تھا دو کروڑ پچھتر لاغ روپے اور دوستو اس فلم نے دنیا بھر میں کمائے کی آٹھ کروڑ تین لاغ روپے اور دوستو اسی کمائے کے ساتھ یہ فلم بوکس اوپس پر ہٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد 1995 میں اسی سالن کی ایک اور مو بھی آتی ہے فوجی اور دوستو اس فلم کا بجل تھا ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے اور اس فلم نے دنیا بھر میں کمائی کی ایک کروڑ سولہ لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ سونو بالی جی کی یہ فلم بھی بوکس اپس پر ڈیزاشٹر ثابت ہوتی ہے اور دوستو اس فلم کا بجل تھا ایک کروڑ روپے اور دوستو اس فلم نے دنیا بھر میں کمائی کی ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ سونو بالی جی کی یہ فلم بھی بوکس اپس پر ڈیزاشٹر ثابت ہوتی ہے اور دوستو اس فلم کا بجل تھا ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر ڈیزاشٹر ثابت ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی سونو بالی جی کی سبھی فلم ہے اب آپ کمین بوکس میں کمین کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ان کی کون سی مو بھی سب سے اچھی لگتی ہے اور دوستو ابھی تک تم نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریٹ کلکہ بڑھنے قدار کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے جے ہند